نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل کریگ لور پر پاکستانی کرکیٹ بورڈ نے بی سی سی آئی کو دیا بہت بڑا جھٹکا اٹھارے سال بعد یہ چیمپین ٹیم کریں گی پاکستان کا دورہ سال دوہزار نو میں سرلنگ کا ایٹ ٹیم پر ہوئے آتنگ کی حملے کے بعد ویدے سے ٹیموں نے پاکستان آنب بند کر دیا تھا پاکستان کی ٹیم تب گھرے لسری جیو اے میں کھیل رہی تھی پاکستان کرکیٹ بورڈ نے گروہ آر کو نیوزی لینڈ دورے کا اعلان کیا ہے پاکستان ٹیم نیوزی لینڈ کے خلاب تین ونڈے پانچ ٹی ٹونٹی میچوں کی سریج کھیلے گی نیوزی لینڈ کرکیٹ ٹیم اٹھارے سال میں پہلی بار پاکستان دورے پر سریج کھیلنا آئے گی پی سی بی نے کہا کہ ونڈے میچوں میں سترے سے کی ستمبر کی سرنگ کھلا اور آئی سی سی ویس کپ سپر لیگ کا حصہ ہے جسے راول پنڈی کرکیٹ اسٹیڈیم آجت کیا جائے گا ٹی ٹونٹی میچ پچیس ستمبر سے تین اکٹومبر کی سریج کھائیوزی لہور کے گدہ فی اسٹیڈیم میں ہوگا تین ونڈے اور پانچ ٹی ٹونٹی میچ سیمت آورو کا دورہ سترے ستمبر سے شروع ہوگا اور تین اکٹومبر کو ختم ہوگا یہ بی سی سی آئی کے لیے ایک بڑا جھٹکہ ہے کیونکہ آئی پیل دوہزار اکیس کا دوسرے چرنگ انیس ستمبر شروع ہونے والا ہے سیڈول آنے کے بعد اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آئی پیل دوہزار اکیس کے دوسرے چرنگ میں نیو لینڈ کے کتنے کھلاڑی حصہ لے پاتے ہیں انگلینڈ کی ٹیم بھی کرنے والی ہے پاکستان کا دورہ پی سی بی کے مکھے کا رکاری بسیم خان نے کہا کہ نیو لینڈ جیسے شیرز اس طرح کی ٹیم کھلاپ آگامی سرنگ کھلاسے سفید اور لال گیند سیمت آور اور پراروف ٹیسٹ کرکیٹ کا بہد رومانچہ گھرے لستر شروع ہوگا نیو لینڈ کے بعد انگلینڈ کی پرش اور ماہیلہ ٹیم میں سیمی طور کی سریج کے لئے پاکستان کا دورہ کریں گی اٹھارے سال بعد پاکستان آئے گی نیو جیلینڈ کی ٹیم ویسٹ انڈیج کی ٹیم کا تین دیوازے اور تین ٹی ٹوانٹی انتراشتے میچوں کے لئے دسمبر میں پاکستان آنے کا رکرم ہے نیو جیلینڈ نے اس سے پہلے نومبر 2003 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا تب انہوں نے پانچ ایک دوازے میچ کھیلے تھے حالانکہ جیو ٹیو نے نیو جیلینڈ کرکیٹ کے پرمک ڈیویڈ ووہٹ کے حوالے سے کہا کہ نیو جیلینڈ کے کپتان کین ویلیم سنٹرینٹ وولٹ جیم نسام اور لوگ فرگوشن پاکستان سر انقلاق کے بجائے یو اے میں آئی پیل دوہزر قسم سامل ہوں گے موسیقی